وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرو اب یہاں میرے دوستوں اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی عبادت جو ہے اطاعت کا حکم نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ویسے تو ہماری پیدا کرنے والے اور ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن ہماری پیدائش کا ظاہری سبب اور ظاہری وجود میں آنے کا دریہ والدین اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات پر انسان کا سب سے بڑا محسن وہ والدین اس لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی کہے ہیں اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَي کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے بعد والدین کا شکر ادا کرو اور اسی طرح دوسری جگہ پر کیا فرمایا وَإِذْ أَخَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اس لیے میرے دوستوں کہا جا سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد یہاں جب یہ کہہ دیا نا اللہ کی عبادت تو ساتھ اللہ کے رسول کی بھی آگئی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہم کرتے ہیں اللہ تاکر آدھی ہو جائے فرمایا جو اللہ کے رسول کی مانے گا اس نے اللہ کی بھی مان لی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اس روہ زمین میں سب سے پہلے جس ہستی کا حکم ماننا ضروری ہے وہ والدین اور دوسرے نمبر پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی اس لیے فرمایا اور یہاں احسانہ کا لفظ استعمال فرمایا یہ نہیں کہا کہ والدین کی بس اطاعت کرو احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے اگر ان کو خرچے کی ضرورت ہے ان کو خرچہ دو دیکھو عام طور پر کیا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا وہ ہزار دفعہ آکے کہے اببا جی دا سر روپے دے دو اببا دیتا رہتا ہے کل کو والد بڑھاپے کی حالت میں آتا ہے کہتا ہے بیٹا میڈیسن لینی ہے کوئی دوائی دے دو وہ کہتا ہے اببا تجھے اور کوئی کام ہی نہیں ہے تو پیسے ہی مانگتا رہتا ہے انسان اٹھتا جاتا ہے اور خاص طور پر جو بڑھاپے کی حالت ہے نا اس لیے قرآن کریم نے والدین کے بڑھاپے کی حالت کا تذکرہ کیا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو بڑھاپے کی اندر آ کر اس لیے کہ جب جوانی میں تمہارا باپ طاقت ورطہ وہ تو زبردستی بھی تجھ سے اطاعت کروالیتا ہے اصل تو مسئلہ بڑھاپے میں جب تو اببا کو ککے مار سکتا ہے دھکے دے سکتا ہے گھر سے نکال سکتا ہے اور اپنے اببا کو پناہ گاؤں میں جمع کروا سکتا ہے اصل بات ہے اس وقت اطاعت کس قدر دکھ کی بات ہے یہ بات کرتے ہوئے تو میرے اندر حقیقت بتاؤں نا سکت ہی نہیں رہتی کہ میں کس طرح کہوں کہ بندہ مسلمان ہو اور اپنے ماں باپ کو پناہ گاؤں میں جمع کروا کے آج یعنی ایک بھوج تھا سر سے اتار دیا ہاں اببا جی کوئی ضرورت ہو مجھے بتا ابے خات دو ضرورت پوری کرے گا اپنے باپ کی تو پناہ گاؤں میں بھینک کے آگے باپ کوئی پیسوں کا مہتاج ہوتے وہ تو اللہ کی قسم اپنی اولاد سے جتنی محبت نہیں کرتا جتنی اس کی اپنی اولاد کی اولاد سے کرتے وہ پوتوں نوازوں کو اپنے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھتے تو اس کے دل کی بہاریں کھل جاتی اور تم نے اس کو اٹھا کے لاکے پناہ گاؤں کے اندر ڈال دی تو اس لیے قبل والدین احسانہ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا خرچہ بانگے خرچہ دینا اور اگر اپنے والد کی جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو اپنے والد کی جسمانی خدمت ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو والد بچارہ بیمار ہے ہم نے ویسے ہی اس کی ٹانگوں کو ہاتھ دگایا تو اس کو بڑی راحت محسوس ہوئی اس نے کہا بیٹا تھوڑا سا اور دبا دو دبایا تو کیا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے ہیں وہ یورپ میں ڈالر کمارے ہیں باپ کہتا بیٹا مجھے کوئی دھوانے والا نہیں ملا آج میری ٹانگ پہ ہاتھ لگے مجھے بڑا سکون محسوس ہو رہے تو بعض دفعہ والدین کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ان کے ساتھ جسمانی خدمت کریں اور اسی طرح اگر والد پیچارہ کبھی کوئی بات کہہ دے تو اس سے نرمی سے بات کریں جب بندہ اپنے باپ سے سخت تلخی سے گفتگو کرتے تو وہ برداشت تو کر جاتے لیکن اس کے دل پہ تیر چل جاتے وہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول تھے ان کے بیٹے نے اببا جی نے ان کے بیٹے کا مال استعمال کر لی وہ گھر آئے کہ اببا جی آپ ایک کون ہوتے ہیں ہر وقت میری چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنے والے آپ اٹھاتے رہتے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ شکایت اللہ کے نبی کو بھی لگا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ اچھے جب وہ اپنے والد کو بلانے کے لیے گئے نا تو ان کے والد نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل ہی دل میں کوئی گھلے شکوے چل رہے تھے ان کے وہ آتے آتے جب اللہ کے محبوب کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا بیٹے سے تم خاموش ہو جاؤ باپ سے کہا کہ اپنی بات بات میں سنانا پہلے مجھے وہ بتاؤ جو تمہارے رستے میں خیالات گزرے ہیں وہ سناؤ کیونکہ فرشتہ بتا چکا تھا کہ اے اللہ کے محبوب ان کی کارگزاری سنو تو پھر والد نے بتایا کہ میں دل میں سوٹتا آرہا تھا کہ میں نے اس کی نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی میں نے ساری رات یہ روتا تھا تو ساری ساری رات دیکھے بیٹھا رہتا تھا آج یہ میرا بیٹا کڑیل جوان ہوا میں نے کہا میرا یہ ساتھی بنے گا اور یہ میرے اوپر مال و دولت کے شکوے کرتے کاش میرا بیٹا میرا بیٹا نہ بنتا پڑوسی ہونے کا ہی حق ادا کر دیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار آج کے بعد غور سے بات سنو تو بھی تیرا مال بھی تیرے والد کے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کے تو اس لیے بھائیو اللہ تعالی نے بڑے بڑے لوگوں کو مقام کس وجہ سے دیئے والدین کے ساتھ سلوک کی وجہ سے والدین اور اسی طرح اگر والدین ہیں والدین دنیا سے چلے گئے ہیں زندگی میں نہیں لیکن والدین کے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ان عورتوں کے گھروں میں ہدیہ پہنچاتے پوچھا جاتا ہے اللہ کے نبی یہ کون ہے آپ فرماتے یہ میری ماں آمنہ کی سہیلی ہیں یہ میری ماں آمنہ کی سہیلی ہیں اس لیے بہت جن کی ماں ہیں قدر کر لو اللہ کی قسم ماں باپ وہ بہارے ہیں کہ ہر خوشی میں یاد آتی ہر غمی میں یاد آتی وہ گھر گھر نہیں رہتا وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے اس گلستان ہے ایک باغ ہے خوبصورت اس باغ کے اندر اگر پھول ہی نہ ہو تو باغ اچھا لگتا ہے گھر بڑا خوبصورت ہو ماں باپ اندر نہ ہو تو گھر ویرانہ نظر آتا ہے بہت بڑی دولت ہے ماں باپ اس لیے فرمایا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ماں باپ کے ساتھ حسنِ صلوق کرو ایک صحابی آئے حدود قیامت کا باہر آپ نے فرمایا چھوڑو اس کو قیامت کا باہر انہیں کہا نہیں اللہ کے نبی کچھ بتا دیں آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے تو سمجھنا قیامت آ چکی ہے جب ماں کو زلیل کیا جائے تو سمجھنا قیامت آ چکی ہے اس لیے میرے دوستو احسانہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہو پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی میں اپنے اببا کے ساتھ کیا سلوک کروں یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہی نہیں بھائی اب تمہارا والد ہے اس نے تمہیں پرپالا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی میں نے اپنے والد کو کندے پہ اٹھا کر بیت اللہ کا تواف پر آیا صحیح کروائی صفہ مروہ پہ چکر لگائے سارا کچھ کروائے کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو انہیں تو بھی بلادت کا بھی حق ادا نہیں کی وہ جو شروع کے وقت ماں ایک دودھ کا قطرہ پلاتی ہے نا تو انہیں تو اس کا بھی حق ادا نہیں کی کتنی مشکتیں اٹھائیں مانیں جس کو جننے کے لئے تکلیف پر تکلیف قرآن وضع حمل کی تکلیف کو قرآن بیان کرتے فرمایا تکلیف پر تکلیف وَوَضَعْتُهُ أُمُّهُ قُرْحَا اس کی ماں نے اس کو مشکت سے جنن میں کہتا ہوں جس کو قرآن مشکت کہتا ہے وہ کتنی مشکت ہوگی اس لئے کہتے ہیں کہ خاتون جب ایک دفعہ بچہ جنتی ہے وہ کہتی ہے کبھی نہیں جننوں گی بچہ کتنی مشکت ہوتی لیکن اللہ تعالی بچے کی محبت کو دل میں ڈالتے ہیں پھر بچہ جننے کے لئے مادہ ہو جاتی ہے اس لئے وَوِلْوَالِدَيْنَ آپ نے فرمایا معاد تجھے دس نصیحتیں کرتا ہوں دس جی اللہ کے نبی کریں ان میں سے ایک فرمایا کہیں معاد شرک نہ کرنا اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا سنو اللہ کی رضا باپ کی رضا میں اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں جب باپ نراض ہو جائے سمجھو اللہ نراض ہو جائے بلکہ ایک روایت میں تو فرمایا با باپ جنت کے دو در ہیں یا جہنم کے دو در ہیں اب تیری مرضی ہے جنت کلوالے چاہے جہنم کلوالے تو اس لئے بھائیو بہت اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے شواب العیمان کی ہے فرمایا جو والدین کو عزت اور محبت کی نگاہ سے صرف دیکھ لے کہ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے صرف عزت اور محبت کی نگاہ ڈال دے اپنے والدین پر فرمایا اس کو مقبول حج کا سوا ملتے ہیں اس کو مقبول حج کا سوا ملتے ہیں اتنی بڑی عبادت ہے بھئی اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنون ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گے لیکن ماں باپ کی نافرمانی ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے دیتے ہیں کیسے لئے